بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو کپاس کی فصل کے اوپر جب تھریپس کا عملہ ہوتا ہے تو پتے جو ہیں وہ کپ کی طرح کے ہو جاتے ہیں پیالہ نمہ پتے ہو جاتے ہیں یہ تھریپس کیا ہے اسے ہم کس طریقے سے شناخت کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کون سا زہر استعمال کر کے اسے ہم کپاس کے اندر سے مکمل طور پر خاتمہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فورا سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے متعلق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھروقت مل سکیں کاشکار بھائیو تھریپس سے ایک رش چوسنے والا کیڑہ ہے جب اس کا ہماری کپاس کی فصل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو آپ کو پتے جو ہیں وہ کپ کی طرح کے نظر آتے ہیں فصل کی بڑوتری بلکل اسی طرح رک جاتی ہے جس طرح سے جب ویرس کا حملہ ہوتا ہے تو فصل کے اندر فصل کی پودے کی بڑوتری جو ہے وہ رک جاتی ہے کاشکار بھائیو تھریپس کا حملہ جب پتوں کے اوپر ہوگا تو پتے جو ہیں وہ خوشک ہو جائیں گے آپ کو اکڑ اکڑے ہوئے پتے نظر آئیں گے کاشکار بھائیو تھریپس جو ہے ایک بہتی چھوٹا کیڑہ ہے یہ پیلے سے رنگ کا بھورے سے رنگ کا آپ کو پتوں کے پیچھے جو ہے وہ نظر آئے گا اگر آپ کی نظر کمزور ہے تب آپ اس کیڑے کو نہیں دیکھ سکتے کاشکار بھائیو یہ پتوں سے رش چوستا ہے اور پودے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے جب پودے کمزور ہو جاتے ہیں تو کھیت کے اندر پھول گڑی جو ہے بہت زیادہ گر رہی ہوتی ہے اس کا کیرے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کاشکار بھائیو یہ پتے کے نچلی طرف جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا ساتھ میں جب اس کا شدید حملہ ہوتا ہے تو آپ پتے کے پچھلی طرف دیکھو گے تو آپ کو پتے کے پچھلی طرف جو ہے وہ چمکیلی تیہ بھی نظر آئے گی کیونکہ اس کا جو فجلہ جو خارج کر رہا ہوتا ہے اس سے ایک تیہ بن جاتی ہے جو کہ چمکیلے رنگ کی ہوتی ہے کاشکار اس تھریپس کا جو حملہ ہے یہ عام طور پر گرم اور خوشک موسم کے اندر ہوتا ہے جس وقت بارشیں ہو جائیں تو اس وقت اس کا حملہ کم ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بارش سے تھریپس دھول جاتا ہے یہ بلکل ختم ہو جاتا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ ہے کہ حملے کی شدت کے اندر جو ہے وہ کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے کاشکار اگر تھریپس کو کنٹرول کرنے کی بات کی جائے کہ کس طرح سے ہم کپاس کے کھیت کے اندر تھریپس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک زہر ہوتا ہے کلورفینہ پیر اگر ہم کلورفینہ پیر جو ہے کسی بھی کمپنی کا لے کے سو میلی لیٹر سو لیٹر پانی کے اندر حل کر کے اگر ہم سپریے کروا دیتے ہیں اپنے ایک اکڑ کے اوپر تو تھریپس کو ہم اپنے فصل کے اندر کنٹرول کر لیتے ہیں کاشکار اگر کلورفینہ پیر جو زہر ہے اس کا فصل کے اوپر کوئی سٹریس نہیں ہے اسے آپ کسی بھی وقت فصل چھوٹی ہو بڑی ہو کسی بھی وقت آپ اس کا سپریے کروا سکتے ہیں کاشکار اس کے علاوہ اگر آپ کی فصل کے اندر گلابی سنڈی کا بھی حملہ ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ دو سپریے کرنے کی بجائے ایک ہی سپریے کریں جو کہ سپنٹو ریم زہر ہے اور یہ آپ کو مارکٹ کے اندر ریڈینٹ کے نام سے مل رہا ہوتا ہے اریسٹا کمپنی کا یہ زہر ہے تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے لیکن یہ تھریپس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے گلابی سنڈی کوئی بہت اچھے کسے کنٹرول کرتا ہے کاشکار اس کے علاوہ اگر آپ کی فصل تقریباً دو فٹ کی ہے جیسا کہ یہ فصل آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر آپ ایسی فیٹ کا سپریے بھی کر سکتے ہیں تین سو تیس گرام فی ایکڑ کے حساب سے اگر آپ ایسی فیٹ زہر وہ سپریے کرتے ہیں ایسی فیٹ آپ کو تمام کمپنیوں کے اندر کسی بھی کمپنی کا آپ استعمال کر لیں اگر آپ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی تھریپس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ایسی فیٹ کا آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اگر سبز تیلے کا حملہ ہے آپ کے کھیت کے اندر تو وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے کاشکار امید ہے کہ ان زہروں کا استعمال کر کے آپ تھریپس کا اپنے کھیت کے اندر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیں گے اپنی فصل کو تھریپس سے بچا لیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ